اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل لرننگ وید انوشا یہ کورس مائیس مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم پنجاب انیورسٹی کی کورس آوٹلائن کو دیکھتے ہوئے ڈیزائن کیا گیا ہے اگر آپ پنجاب انیورسٹی کے کسی بھی افیلیٹڈ کالج سے ایم بی اے کر رہے ہیں تو یہ کورس آپ کے لیے کمپلیٹ پیکج ہے اس کی تمام آن لائن ویڈیوز یہیں پہ اپلوڈ کی جائیں گی تو اگر آپ لوگ اس کو لرن کرنا چاہتے ہیں آن لائن تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلیں آج کا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے انہینسنگ مینجمنٹ ڈسین میکنگ میں نے آپ لوگ کو جب ٹائپس آف انفرمیشن سسٹم پڑھایا تھا تب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اس طرح کے انفرمیشن سسٹم ہوتے ہیں جو ڈسین میکنگ میں ہلپ کرتے ہیں ان میں سے کچھ روٹین وائز نورمل ڈسین میں ہلپ کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتی ہیں جو آن یشل ڈسین میں بھی ہلپ کرتے ہیں اور ہم نے ڈسین کی ٹائپ بھی پڑھے ہیں ٹھیک ہے سمی structured ہے structured ہیں unstructured ڈسین ہیں ہم نے ٹائپس بھی اس کی دیکھی ہیں تو پڑھایا میں نے یہ تھا کہ ہمارے پاس کچھ اسے انفرمیشن سسٹم ہوتے ہیں جو ہلپ کرتے ہیں ڈسین کو لینے کے لئے اور یہ مینجرز کو بہت سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس چپٹر میں ہم دیسین سپورٹ سسٹم کے بارے میں دیکھیں گے کہ وہ ہے کیا اور وہ کس طرح سے مینجرز کو سپورٹ کرتا ہے سو موving towards the next slide دیسین سپورٹ سسٹم دیسین سپورٹ سسٹم کیا ہے یہ ایک ایسا انٹریکٹیف کمپیٹر بیس سسٹم ہے جو کہ دیسین میکنگ کے لیے ہلپ کرتا ہے اب انٹریکٹیف کا مطلب کیا ہے انٹریکٹیف کا مطلب یہ ہے کہ اس سوپورٹ پہ کچھ ٹولز ہوں گے کوئی یوزر انٹریکٹیف ہوگا جس میں یوزر اپنی کیوریز انٹر کرے گا کچھ منیو سے آپشن سیلیکٹ کرے گا کچھ اس طرح کی ورکنگ کرے گا اور اس کے بعد یہ سوپورٹ اس کو رسپونڈ کرے گا تاکہ اس کو ایسے فیکس انٹریکٹیف کر دے جس کی بیس پہ اس کی دیسین میکنگ آسان ہو چاہے ایسا سوپورٹ جو مینجرز کو ہلپ کرے کہ وہ کسی بھی قسم کا دیسین اگر لینا چاہتے ہیں پرڈاکشن سے ریلیٹڈ ہے مارکٹنگ سے ریلیٹڈ ہے فائننس سے ریلیٹڈ ہے کسی بھی قسم کا دیسین اگر وہ لینا چاہتے ہیں تو وہ دیسین سپورٹ سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں اچھا تو ہم نے تو یہ دیکھا تھا کہ مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم بھی ایک سوپورٹ ہے جو دیسین سپورٹ میں ہلپ کرتا ہے تو پھر یہ دیسین سپورٹ سسٹم اور مینجمنٹ انفرمیشن سسٹم میں کیا ڈیفرنس ہے دیسین اور ایم آئی ایس میں یہ ڈیفرنس ہے کہ ایم آئی ایس روٹین وائیس دیسین میکنگ میں ہلپ کرتا ہے فار ایگزمپل کتنی پروڈکشن کرنی ہے ٹھیک ہے کس کو کتنے پیسے دینے کتنے آرڈر ہم نے کسٹمرز کو دینے ٹھیک ہے اس طرح کے دیسین جو بڑے اپریشنل نیول کے ہوں اور جو روٹین وائیس دیسین آپ کو پتا ہوں وہ پری ڈیسائیڈ ہو کہ یہ روٹین وائیس دیسین ہم نے لینے ہی لینے ٹھیک ہے ایک ایمپلوئی کو سیلری ہم نے منتھ لینی دینی ہی دینی ہے یہ ایک ایسا دیسین ہے جو آپ کو لینے ہے ٹھیک ہے اس کا اوور ٹائم کتنا بنا اس کے انسینٹیف کتنے بنے اس کی کمیشن کتنی بنے اگر کوئی ہے اس کے انسینٹیف کتنی ڈیڈاکشن ہونے یہ سارے دیسینٹ چوٹے چوٹے اس طرح کے ہیں جو کہ بالکل ڈیسائیڈ ہوتے ہیں سٹرکچرڈ ہوتے ہیں اور روٹین وائیس ہوتے ہیں اور سب کو اس کا ایڈیا ہوتا ہے کہ یہ اسی طرح سے کام ہونے کوئی اس میں امبیگویٹی نہیں ہوتی کوئی کنفیوزن نہیں ہوتی اب دیسینٹ سپورٹ سسٹم پھر کیا کرتا ہے اگر یہ روٹین وائیس کو سپورٹ نہیں کرتا تو پھر کیسے دیسینٹ کو سپورٹ کرتا ہے یہ سپورٹ کرتا ہے نون روٹین ڈیسینٹ میکنگ کو یعنی ایسی دیسینٹ میکنگ جس میں آپ کو چیزیں چلیر نہ ہو فر اگزامپل نیکسٹ یر ہماری پرائسنگ سٹرٹو جی کیا ہوگی اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ انفرمیشن چاہیے بہت زیادہ data چاہیے previous کی historical data پورا چاہیے یہ بھی آپ کو ریال ٹائم data بھی چاہیے تو اس دیسینٹ سپورٹ سسٹم آپ کو ہیلپ کرتے ہیں کہ نون روٹین ڈیسینٹ میکنگ what if analysis اگر ایسا ہوگا تو پھر کیا کریں گے ٹھیک ہے اگر کسی چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی تو اس کی سپلائے بھی زیادہ ہونی چاہیے اس کی پڈکشن بھی زیادہ ہونی چاہیے تو اس صورت میں آپ کو دیسینٹ سپورٹ سسٹم تو دیسینٹ سپورٹ سسٹم جو ہے مانیجرز کو help provide کرتے ہیں کہ وہ semi-structured اور unstructured دیکھیں structured کی بات نہیں یہاں پہ semi-structured اور unstructured کی بات یہ دو ترہاں کے دیسینٹ لے سکے اس کے علاوہ جنب ڈیسیس ایمپلوئیس واریس انیلیٹکل موڈلس to perform a low-level analysis of data and produce information آپ روگو نے SPSS کا نام سنوگا ایک سوفیر ہے SPSS شاید آپ use بھی کریں گے اپنے تیسیز میں کسی جگہ پہ SPSS بسیکلی انیلیٹکل سوفیر جس کے اندر آپ data input کرتے ہیں اپنا questionnaires لوگوں سے fill کرواتے ہیں different forms fill کراتے ہیں ان کی suggestions لینے کے لیے اپنی research کرنے کے لیے different ہزاروں لوگوں سے آپ نے کرواتے ہیں اس کے بعد آپ اس software میں جاتے ہیں اور اس software پھر آپ کو اس کے انیلیسیز کر کے results ریٹرن کرتا ہے کسی کی سمکھے جس طرح چاہا رہے ہوں تو انیلیٹکل موڈر اس میں ہوتے ہیں جس انیلیسیز ہوتے ہیں جیسے ایکسل شیٹ میں بھی انیلیسیز ہوتے ہیں پیور ٹیبل کہ آپ کو یہ سٹیپ اٹھانا چاہیے کچھ انسائٹ دے مینیجر کچھ آئیڈیا دے 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 سو سمری information exception pattern and trends using the analytical model وہ کیا کرے گا سمریز بھی information جو اس کے پاس اس کو بھی use کرے گا اگر کوئی problems آرہی کوئی exception آرہی سیلز بہت سادہ drop ہو گئی ہیں یا اگر سے increase ہو گئی تو وہ بھی analyze کرے گا کہ یہ سیلز اتنی increase کیوں ہو رہی ہیں پیٹرنز دیکھیں گا کہ کس طرح سے پیٹرنز چینج ہو رہے ہیں لوگوں کی behaviors کیسے چینج ہو رہے ہیں product use کرنے میں جیسے آپ دیکھیں لوگ کچھ ڈیج ڈیج بہت بہت اس کے المجھے کہ انہیں ہمیں یہ سکتے لئے نا چاہئے یہ دی ایسہ سوفٹری اس میں ڈیسیل آئے ہمیں اس کے بعد ہے کہ اڈیسلی آئے سپورٹ سیسٹرم ہیلس کی ہے اور اس نے سپالتا نہیں جو کہ اڈیسلی آئے اللہ یہ آپ کو ہیلس کی گرؑ لیکن اس کو بھائیہ شکل ہیلس کی ہے یہیں فیکس اور فگرز میں شکل ریشیوں نے چیزیں آپ کے سامنے گر آف کی ایسیلی آئے شکل ہیلسی چ ہیلس کی میں لیکن یہ آپ کو یہ نہیں کہہ گا کہ یہ اگزیکٹ یہ دسین ہے یہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا یہ آپ کو انسائٹس دے گا یہ آپ کو گرافز دے گا یہ آپ کو فیکس دے گا یہ آپ کو جس کے پاس ریڈنگز ہوں 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 وہ شو کرے گا کسی ایسے فورمیٹ میں جو آپ کے لئے انڈرسٹین کرنا آسان ہوں بات یہ آپ کو پورا دسین ہے جس سے نہیں decide کر کے بتائے گا کہ یہ دسین ہے اس طرح سے نہیں اور کیا ہے لیکن یہ دسین ہے جو وہ انکے پاس transaction کا data ہوتے ہیں جو انکے پاس documented data ہوتے ہیں ان کی جو personal knowledge ہوتی ہے جو انکے پاس بزنس کی انوارمنٹ میں ہوتے ہیں جو انکے پاسسامنے رکھتے ہیں اس کے بعد دسین لےتے ہیں تو یہ دیسین سپورٹ سسٹم کا بھی یہی کام ہے کہ جتنا ڈیٹا ہوگا چاہے انٹرنل ہو چاہے ایکسٹرنل ہو یہ اپنے پاس سیف کرے گا اس پر پھر کیوریز اپلائے کرے گا پھر ان کیوریز کی مدد سے ڈیٹا کو مزید سمرائز کرے گا تارگیٹ کرے گا کہ میں ڈیٹا میں سے پیٹرن کیسے ایڈنٹیفائے کرنے ڈیٹا میں ریلیشنشپ دونڈے گا ان کو کسی چارٹ یا گرافز کی فارم میں مزید اچھے طریقے سے ڈیٹا میں مزید سمرائز کرے گا یا اس طرح سے جسی ایک دیسین میکر کام کر رہا ہوتے ہیں دیسین میکن کے لیے اس کی help ہی اس کو support ہی پروائیڈ کرے دیسین سپورٹ سسٹم تو ایہوپ کہ آپ کو یہ تھوڑا ڈیٹا ہو گیا ہوگا کہ یہ ایک ایسا software ہے جو آپ کو انیلیسز میں help کرتے ہیں تو اس کی بیسٹ ایگزمپل میں آپ کو بتاتی ہوں تو اگر آپ لوگوں نے کبھی میں نے ابھی ریسین فیڈیو جو ہے وہ بھی اس کو explore کیا اور دیکھا اس کے اوپر working کیا کہ اگر آپ لوگوں نے کبھی یوٹیوب چینلز دیکھے ہو کہ اس میں آپ کا یوٹیوب چینل اس کے اوپر آپ کی working آپ کو کتنے likes مل رہے ہیں آپ کو کتنے comments مل رہے ہیں آپ کو کتنے subscribers ایک ایک چیز کا analysis آپ کر سکتے ہیں وہ کس region سے ہیں وہ کس time میں کس video پر کتنے likes اور کون کس ویڈیو کو کتنے time دیکھ رہے ہیں یعنی deep information وہی جو likes clicks اور یہ سب کچھ تھی view average کیا ہے آپ کی جو time ہے جو آپ کو watch time مل رہے ہیں وہ کس طرح سے مل رہے ہیں کس time پر کتنا watch time آپ نے یعنی جو readings تھی original جو original clicks تھی جو original watch اسی کو اپنی جو ایک ایک transaction اس نے save کی تھی ایک ایک data اس نے save کی تو اسی کو summarize کر کے کسی چارٹ یا گرافیکل فارم میں جو چینل کے administrators ہوتے ان کو دکھا دیتے ہیں تو اس کی best example decision support system کی کہ وہ ہمیں inside دے دے گا ہمیں graphs دے دے گا ہمیں charts دے دے گا پاکی فیصلہ ہمیں خود کرنا ہے اس کے اوپر کس طرح سے improvement لانی ہے تو decision support system ہمیں ہمیں decision making میں ایک 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 طرح لیکن ایک 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 سوال ایک تو آپ وہاں پہ بھی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں آپ نے ایکسپیرینس کیا ہوگا وہاں پہ آپ کے لوگ جو آپ کے میمبر ہیں ان کی انگیجمنٹ کیا ہے ٹھیکے گروپ میں کتنے ایڈ ہو رہے ہیں کتنے کمنٹ کریں کتنے لائک کریں کتنی طاپ پوست ہیں کون سب صدر ایکٹیو میمبر ہیں یہ ساری آپ کو انسائٹ مل رہی ہوتی گروپ کے اگر ایڈ میں ہے آپ فیس بک پہ تو آپ دیکھئے گا کبھی اگر کسی فیس بک گروپ میں ایڈ میں ہونے کا آپ کو اتفاق ہوتے ہیں یہ آپ کو ہلپ کر رہی ہوتے ہیں کچھ انیلیسز کر کے جہاں انیلیسز ہو رہے ہیں وہ دیسیان سپورٹ سیسٹم سے پوستر کی اگزامپل میں آپے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے یوٹیو پی گروپ ہے وہ تو گروپ دیسیان سپورٹ میں آجاتے ہیں کہ وہاں پہ آپ کے پاس ایک ایڈ میں نہیں ملٹی پل ایڈ میں اور ہو سکتے ہیں ایک گروپ میں سارے ہی مل کر وہ انسائٹس دیکھ سکتے ہیں اور ورکنگ دیکھ سکتے ہیں ایک دوسرے سے کلایبریٹ کر سکتے ہیں وہاں پہ پورا ایڈ میں اپروول اور ایڈ میں ایکٹیوٹیز کا پینل ہوتا ہے وہاں جاکتے ایک دوسرے کی ایکٹیوٹیز بھی دیکھ سکتے ہیں وہ لوگ تو خیر یہ تو ایکزامپل تھی اس کی اچھا جناب کرکٹرسٹکس آف دیسیان سپورٹ سسٹم کہ دیسیان سپورٹ سسٹم کی کیا کرکٹرسٹکس ہیں کیا فیچرز ہیں پہلا فیچر آپ کو سمی سٹرکچرد اور انسٹرکچرد پروبلمز کو سول کرنے اور دیسیان میکنگ کرنے میں ہلپ کرے گا دوسرا یہ کہ یہ دیسیان مانیجرز کے لیولز کو جو مانیجریل لیولز ہیں ٹوپ لیول ہے ٹوپ لیول ہے ٹوپ لیول ہے سب کو تھوڑا تھوڑا سپورٹ دے ہوگا جو سٹریجیک لیول یا ٹوپ لیول سٹریجیک لیول ہے لگے پروallaser بے گھr vir ہیں سپورٹ سوڑے ان کیونک pillانے کریں ٹکے کریں گھر ٹوپ لیول ہے گوگل پہ ہے اس طرح سے گروپ سپورٹ بہت سارے سوفٹریزیں جو کہ گروپ وائز سپورٹ آپ کو دیسین میکنگ کے لئے پلس خود بھی ڈیزائن کروایا جا سکتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹس پر تاکر اور یہ جو ہے less structured problem often requires the involvement of several individuals from different departments and organization level تو وہ کہہے ہیں کہ ضروری ہی کوئی individually دیسین میکنگ کرے ہو سکتا ہے کہ آپ کو ملٹیپل دیپارٹمنٹ سے اپنے امپلوئیز کو ایک platform پہ لانا پڑے اور پھر ان کے ریویوز لینے پڑے اور اس کے بعد کو دیسین لینے پڑے اگر آپ کے پاس organization میں انجینئرز بھی ہیں آپ کے اور دوسرے ورکرز بھی جو کام کر رہے ہیں آپ کی strategies دیکھ رہے ہیں آپ کے organization کام کر رہے ہیں تو آپ ان سے بھی پوچ سکتے ہیں سوال پوچ سکتے ہیں ان سے بھی رائے سکتے ہیں آپ ایک final decision تک پہن سکیں تو group meetings اور ان چیزوں کے لئے بھی آپ group decision support بھی بنا سکتے ہیں تو یہ انٹر ڈیپینڈنٹ جو انٹر ڈیپینڈنٹ جو انٹر ڈیپینڈنٹ اس کو سپورٹ کرتے ہیں کیونکہ انٹر ڈیپینڈنٹ کبھی بھی اپنا ایسے نہیں کہ انٹر ڈیپینڈنٹ بتیم یقنا پوچس چندی ہ premise جتنی بھی ڈیپینڈنٹ الدین ڈیپینڈنٹ понکہ انٹر ڈیپینڈنٹ ڈیپینڈنٹ م fentDI انٹر ڈیپینڈنٹ انٹر ڈیپینڈنٹ کو پوچس ڈیپینڈنٹ اس کو لینا پڑ سکتا ہے یا time to time decision change کرنا پڑ سکتا ہے support for intelligence decide to choose and choice and implementation تو intelligence کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ problem کو identify کریں آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا decision لینا ہے کہاں problem آئی ہے کس طرح سے اس problem کو اپنے resolve کرنا ہے اسے intelligence کہتے ہیں کہ دیکھیں problem کہاں آئی ہے کیسے resolve کریں کیا decision لینا ہے کیا ہو سکتا ہے اس سارے scenario میں تو اسے intelligence کیاتے ہیں اس کو design کریں آپ multiple solutions کو کہ آپ سوچیں کہ اچھا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا solution اس problem کا یہ اس problem کا یہ بھی solution یعنی آپ design کریں for example آپ کی sales بہت کم ہو رہی ہیں آپ design کریں کہ sales کو بڑھا ہے کیسے جوا سکتے ہیں multiple solutions design کریں پھر ان میں سے best choose کریں ایک best choose کریں گے اور اس کے بعد پھر اسے اپنی company میں implement کروائیں گے اپنے different partners کو اس طرح سے کام کریں گے ہم نے نیا solution دیا ہے تو اس میں بھی help کرے گا decision support system اس کے علاوہ وہ variety of decision processes and style میں help کرتا ہے اور adaptive over time ہوتا ہے یعنی جیسے سے information change ہوتی جائے گی decision support system بھی آپ کو improve کرتا جائے گا اور real-time information کی بیس پہ آپ کو insight پہلے گا ایسا نہیں ہوگا کہ آج ایک مہینے آپ اس کی اس information لے اور آپ کو ایک مہینے پہلے کے فیکس پہ information سے ایسا نہیں ہوگا یہ آپ real-time information دے گا اور up-to-the- mark information دے گا updated information دے گا جناب یہ ہو گیا characteristics کے five ڈیا گر ڈیا ک Dakar ڈیا ت��� iah آ a ڈیا 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 اگر آپ کو ایک پیشتن ہے تو آپ پہلے 3 main fundamental architectural components سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد further components سکتے ہیں اگر آپ دیکھا جائے پرسپیکٹف سے تو جو DSS ہے اس کے 3 important component ہیں اس کو بنانے کے ساپ سے اس کو بنانے کے ساپ سے اس کے اندر لارج database ہونی چاہیے یعنی آپ کے پاس آپ کی ایک ایک transaction ایک record ایک ایک data چاہے وہ finance کا ہے چاہے وہ production کا ہے چاہے وہ marketing کا ہے چاہے وہ orders کا ہے چاہے وہ sales کا ہے آپ کے پاس ایک ایک record موجود ہونا چاہیے اور database میں store ہونا چاہیے اب یہ database کون store کرتے ہیں database میں data PPS MIS transaction processing system management information system یہ آپ کے پاس basic source ہوتے ہیں اور اس کے بعد آپ external بھی use کر سکتے ہیں resources, newspaper, online services, social media اور بہت ساری online databases سے آپ data collect کر سکتے ہیں تو database آپ کے پاس ہونی چاہیے database management system ہونا چاہیے جو آپ کو help پر ہے کہ آپ data capture کریں پہلی important چیز جس پہ کام جس پہ analysis ہونا ہے وہ ہی چیز نہیں ہوگی تو آپ DSS نہیں design کر سکتے ہیں data ہی نہیں ہے تو DSS کو ہی design نہیں ہوگا تو پہلی چیز database management system ہے اس سے اگلی چیز ہے model management system model management system میں آپ کے پاس data ہے لیکن آپ کے پاس آپ کو یہ technique نہیں پتا کہ اس میں سے data extract کر کے summary اور charts اور designs کیسے بنانے تو پھر کوئی فائدہ نہیں DSS نہیں design ہو سکتا تو model management system important ہے یعنی اس کے ذریعے آپ اس data پہ analysis کریں گے tools apply کریں گے queries apply کریں گے forecast کریں گے data میں سے predictions کریں گے یعنی اس میں وہ codes لکھے ہوں گے وہ technique سے استعمال ہوئی ہوں گی model management میں جس کے ذریعے آپ کے data پہ analysis ہوگا اور results generate ہوں گے ٹھیک ہو گیا data آگیا لیکن data پہ working کون کرے گا model management system اس کے بعد آتی ہے support tools support tools کا مطلب ہے وہ tools جو کسی نہ کسی طریقے سے DSS کا user interface manage کر رہے ہو یا user کو facilitate کر رہے ہو کہ وہ use کر سکے easily اس interface کو ٹھیک ہے نا اس DSS کے interface کو easily use کر سکے For example car آپ کے اپنے Pulldown Menüs ik ایک ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم یعنی آپ کے بس بیکنڈ ڈیٹا بیس ہونی چاہیے ڈیٹا سٹور ہونا چاہیے پھر جا کے یہ نیلیسیز ہوگا دوسرا نیلیسیز کرنے کا طریقہ اس کے ٹول اس کے لیے کس طرح سے آپ موڈل ڈیزائن کریں گے وہ موڈل ڈیزائن کریں گے وہ موڈل ڈیزائن اور سپورٹ کی فرنٹ ڈیوزر کو کس فرم میں دکھائیں گے وہ آجائے گا سپورٹ ٹول کے اندر کہ یوزر کو کیا شور ہوگا یوزر کی سفرم پہ کیا آ رہا ہوگا تو یہ جناب ہو جاتے ہیں ہمارے پاس کامپوننٹس اور ڈی ایس ایس اگر ہم آپ کی ٹیکچرل پرسپیکٹیو میں دیکھیں اگر ہم سمپل کامپوننٹس دیکھتے ہیں اس کے تو اس میں کامپوننٹس کو ڈیفرنٹ کیاٹگریز میں ڈیوائیٹ کر دیا گیا ہے یعنی انپورٹس اسی کامپوننٹس میں سب سے پہلے ہے نمبر کاریٹس کا تقریف کرسکار آپ کی پاس ایسی فیچر جس کے پاس پہ آپ کہ اس پاس پہ آپ انیلیسس کر سکیں وہ دیٹا موز ٹکس انٹھگریز جس کے پاس پہ آپ انیلیسس کر سکیں وہ سب انپورٹس کے پاس یعنی جو آپ کی رکارڈ اور ٹرزیکشن ہے سمپل وہی چیز جو دیٹا باس میں سیجا تھا وہ وہ ارکیٹیٹیا Kayak اندر جو چیزیں سیجا سیوڑ ایس انپورٹس ہیں اسی جنہی طرحیق Track اور انہوں نے اس کی فنشنالیٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کی فنشنالیٹی کو جد کر رہے ہوتے ہیں تو رن پر فنشننگ اور پروائیدنگ انپرٹ دیوزر مست بی آر افر آر او ہاو تویوز بسیسٹم تو سیسٹم یوز کس طرح سے کرنا ہے اس کو بہت یہ چیز بہت ضروری ہے تب ہی وہ جاکے انیلیسز کر سکتا ہے وانا انیلیسز نہیں ہوں گا یوزر انٹرفیس وہی میں باتایا فرن ficar سکٹریاں فرنٹ سکرین ایسا نہیں زی liہا یا انٹرسٹین کے ساتھ تب ہی تو کوئیسٹرین، بڑی آنیا ایسا لگی انٹرفیس یا سے پڑی مفر trying جو نہیںد وہوزر holiness اور اس کے ساتھ سی قیم بی biscuits کہ بھی تو پھر یوزر اس کے اوپر اتنا اچھا پر فارم نہیں کر سکتا اور اس کے علاوہ ڈسینس definitely based on user requirements results are generated by the ڈسین support system تو جو یوزر نے اسے کیوری کی ہوگی جو question کی ہوگا جو menu select ہی ہوں گے icon select ہی ہوں گے اس کی بیس پہ پھر ڈسینس support system پورے ڈیٹا پہ چاند بین کرے گا اور اس میں سے ڈسینس کو ایکسٹریک کر کے کسی graph یا چارٹ میں بڑے پولیش فارم میں ہمیں دکھا دے گا اور اس کی بیس پہ پھر ہم ڈسینس کے لینے next کہ ہمارے پاس ڈسینس support system کی ڈسینس کیا کونسی ہیں اس میں data driven ہے model driven ہے knowledge driven ہے and document driven ہے یہ main ڈسینس support system کی چارٹ ٹائپس ہیں اس کے علاوہ بھی ٹائپس ہیں لیکن وہ secondary ہیں وہ mostly چارٹ ٹائپس جویں اور main کنسیڈر کی جاتے ہیں تو ہم one by one دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ٹائپس کیا ہیں ان کا فوکس کس چیز پہ ہے تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں data driven پہ جسے data base driven بھی کہا جاتا ہے تو یہ ہمارے پاس data base کا میں نے بھی آپ کو پتایا ہے کہ آپ کے پاس information نہیں ہوگی data نہیں ہوگی facts and figures نہیں ہوگی آپ کے cn making نہیں کر سکتے لیکن آپ کے بس huge amount میں آپ کا historical data پچھلے تمام سالوں کا data آپ کی organization میں جیسے جیسے کام ہوتا رہا ہے جیسے جیسے transactions ہوتی رہی ہیں جیسے جیسے sales ہوتی رہی ہیں جب price بھڑی جب price کم ہوئی جب discounts دیئے جب discounts نہیں دیئے each and everything جب customers کے orders زیادہ تھے جب customers کے order کم تھے جیسے 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 تمام information آپ کی data warehouses میں store ہوتی ہے data warehouses database ہوتے ہیں بسکلی لیکن وہ historical information رکھتے ہیں پہلی چیز اور دوسری چیز اس کی information کو آپ alter نہیں کر سکتے چینج نہیں کر سکتے normal databases جن پہ آپ کام کریں اس پہ روز record add کر رہے روز update کریں چینج کریں لیکن یہ data warehouses ہوتے ہیں یہ historical databases بن چکی ہوتی ہیں کہ ان کے record اب دیکھو آپ آج بیٹھے ہو آج سے پانچ سال پہلے کی transaction تو نہیں چینج کروگے دیفینیل وہ transaction اس وقت ہو گئی تھی بلکل ٹھیک ہماری طرف سے سارے اس کے process اس کے بات کے سب ہم نے کر لیا تو ہم پانچ سال پہلے جا کے اس transaction کو change نہیں کر سکتے نہ کریں گے تو یہ تو integrity کے خلاف ہو جائے گا ہماری تو بات ہی ہوری تھی جو data warehouse ہے وہ ایسا ہے جس data alter نہیں ہو سکتا لیکن ہماری history کا organisation کا سورہ data اس کے اندر موجود dissident support system ٹھیک وہ ہے data base driven dissident support system یا data driven dissident support system اس میں دو tools ہوتے ہیں ٹھیک data base driven میں ایک ہوتے ہیں online analytical processing اور ایک ہوتا ہے data mining online analytical processing میں ہم data پر large amount data پر analysis کرتے ہیں ٹھیک اس پہ queries apply کرتے ہیں اس پہ کچھ patterns کو identify کرتے ہیں ڈیٹا warehouse میں جو موجود ہوگا ٹھیک ہے اور اس کی base پہ کچھ results generate کرتے ہیں ٹھیک اس میں ہم multiple perspective میں سوچتے ہیں اور زرہ سا سمجھے اس concept کو online analytical processing کو تو online analytical processing کیا ہوتی ہے یہ concept یہ کہ for example آپ اپنے ایک product سیل کرتے ہیں ٹھیک اور for example آپ کی product ہے سمر میں use ہونے والی صحیح ہے اب آپ اسے different regions میں سیل کر رہے ہیں صحیح آپ نے اسے east region میں سیل کیا west میں پاکستان کی different province میں سیل سیل کریں آپ Lahore آپ کراچی میں گل گت میں مری میں بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ different months میں کریں تو اب اگر آپ کو data پر نیلیسیس کرنا ہے تو آپ اسی طرح سے کریں گے کہ آپ کو ریجن وائز بھی کرنا پڑے گا آپ کو منتھ وائز بھی کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں گرم جو months وہ کون سے ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ پاکستان کی کون کون سے ایری جس میں سامل کی پروڈک سیل ہو سکتی اگر آپ پاکستان کو دیکھیں اور اپنی ریجن ڈیوائیڈ نہ کریں اپنے منتھ ڈیوائیڈ نہ کریں سیزن کی حساب سے نہ نہ کریں تو آپ جو ریزرٹ جنریٹ کریں وہ ایکیوریٹ نہیں ہوں تو اگر آپ نے اپنی پروڈک کے بارے میں کوئی دیسین لینے تو آپ کو اس کے ملٹیپل ویوز دیکھنے پڑیں گے اسے کہتے ہیں کہ ہم online analytical processing کریں یعنی ہم multiple perspective میں دیکھتے ہوئے analysis کریں گی data کو پھر کہتے ہیں online analytical processing اور یہ ہوتی ہے large data پہ database driven میں